دوستو آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ نیجی وشیو ادھالے فرجی ڈگریوں کے ریکوڈ کو کس طریقے سے رکھتا ہے لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ فرجی ڈگریوں ہوتی کونسی ہے دوستو ہم نے ہمارے کئی ویڈیو میں آپ کو بیک ڈیٹڈ ڈگری کے بارے میں بتایا آپ کو بتایا ہے نون اٹنڈنگ ڈگری کے بارے میں اور جب بیک ڈیٹڈ ڈگری کی بات آتی ہے تو ہم اس بست روپ سے بولتے ہیں کہ بیک ڈیٹڈ ڈگری فرجی ہوتی ہے ان کا کوئی بھی استیتو نہیں ہوتا ہے اب مان لیجئے بیک ڈیٹڈ ڈگری کب تک اوریجنل رہے گی یا کب تک اس کا آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے آپ کو ایکجامپل دیا کہ جب تک یونیورسٹی سیف ہے وہ ڈگری آپ کی چلتی رہے گی لیکن جس دن یونیورسٹی آپ کی فسے گی ان ڈگریوں کو سب سے پہلے سیٹ کیا جائے گا یعنی کہ ان کو شائیڈ میں کیا جائے گا اور یہ ریکوڈ اگر بچ گیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں بچا تو یہ فرجی کی ایک لسٹ بنے گی اور یو جی سی کی ویب سائٹ پر وہ اپلوڈ ہو جائے گی جہاں پر سوان اکثروں میں آپ اپنا نام دیکھ کر چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا نام کون سے نمبر پر درج ہے یعنی کہ جو بیک ڈیٹڈ ڈگری ہے ان کا استیتو یہ اتنا ہی ہے جن لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہے ان کے لیے بھی بہت دھنیواد اور جن لوگوں کو یہ برا لگتا ہے کہ جو ہم بیک ڈیٹڈ ڈگری کو فرجی بولتے ہیں ان لوگوں کو بھی دھنیواد لیکن واسطتہ یہی ہے آج ہم آپ کو اسے ویڈیو میں یہ بتانے والے ہیں کہ جو بیک ڈیٹڈ ڈگری ہے یا پھر فرجی ڈگری جسے ہم بولتے ہیں ان کا ریکوڈ یونیورسٹی میں کیسے رکھا جاتا ہے آج کا ویڈیو اگر آپ نے کمپلیٹلی دیکھ لیا تو آج آپ کے بیک ڈیٹڈ ڈگری کو لے کر یا پھر یونیورسٹی میں جو ڈگریوں کا ریکوڈ ہے اس کو لے کر آپ کے دماغ میں جو بھی ڈاؤٹ ہیں بلکل کلیر ہونے والے ہیں کیونکہ جب ہم کسی بھی بیک ڈیٹڈ ڈگری کو فرجی بولتے ہیں اور ہم بولتے ہیں کہ ان کا ریکوڈ نہیں ہوتا ہے ان کا ریکوڈ ٹیمپریل ہوتا ہے اس کا کوئی یوز نہیں ہوتا تو ہمارے سامنے اسٹوڈینٹ کوسٹن کرتے ہیں کہ سر آپ جو بولتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ میں نے بیک ڈیٹڈ ڈگری لی تھی جب میں یونیورسٹی گیا ڈگری کے علاوہ بات کریں اگر مائیگریشن کریکٹر سرٹیفیکٹ لینے کے لیے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو ریکوڈ ہے وہ یونیورسٹی میں تھا اور انہوں نے ہمارے اس ریکوڈ کو چیک کیا تھا اس کے بعد ہی انہوں نے ہمیں جو مائیگریشن سرٹیفیکٹ کریکٹر سرٹیفیکٹ یا پھر مول ڈگری کی بات کریں وہ تب ہی انہوں نے دیتی یعنی کہ ہمارے ریکوڈ وہاں ہے اور جو آپ بتاتے ہو کہ ریکوڈ نہیں ہوتا ہے وہ ریکوڈ ٹیمپرولی ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے وہیں جیسے ریگولر سٹوڈینٹ اپلائی کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم سے اپلائی کر آیا تھا اور انہوں نے ہمارے ریکوڈ چیک کر کے بتا دیا تھا کہ آپ ہمارے سٹوڈینٹ ہو تو دوستو ہم نے ہمارے کسی بھی ویڈیو میں یہ نہیں کہا کہ آپ جو بیکڈیٹڈ ڈگری لیتے ہو وہ یونیورسٹی نہیں دیتی ہے ہم نے ہمارے ہر ویڈیو میں بتایا کہ یہ جو بزنس ہے یہ ایک سائیڈ بزنس ہے جو یونیورسٹیاں ہی کر رہی ہے جتنے بھی یہ ڈگری آ رہی ہے یہ ساری یونیورسٹیاں ہی دے رہی ہے اب اس یونیورسٹی کو دینے کا بھی ایک کارن ہے وہ بھی اس ویڈیو میں سمجھ لو دوستو پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں جو کورسز ہوتے ہیں ان کی فیس زیادہ ہوتی ہے میں ایک آپ کو ایک جامپل دے کر بتاتا ہوں مان لیجئے کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی سے آپ اگر ریگولر بی اے کرنا چاہتے ہیں تو اس بی اے کی کم سے کم آپ کو فیس ملے گی ساٹھ ہزار سے ستر ہزار روپے اور اگر اسی کورسز کو اگر آپ گورنمنٹ کی یونیورسٹی سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ چھے سے سات ازار روپے میں تینوں سال کر سکتے ہیں اب اگر بات کریں جو گورنمنٹ سے ایفیلیٹیڈ جو پرائیویٹ کولیج ہوتے ہیں ان سے بھی اگر آپ اس کورسز کو کرنا چاہتے ہو تو بیس سے پچیس زیاد روپے میں آسانی سے کر سکتے ہیں تو لوگ پرائیویٹ یونیورسٹی میں کیوں پڑھیں گے تو یعنی کہ یہ بلکل صاف ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹی میں وہی اسٹوڈینٹ جائے گا جو پڑھائی نہیں کرنا چاہتا یا پھر اچھے انک پرابت کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہاں پر جو گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر آپ کو پروپر محنت کرنی پڑے گی اور محنت کے اکورڈنگ آپ کو نمبر ملیں گے جو آپ لکھ کے آوگے جبکہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں آپ کے پیسے کے اکورڈنگ آپ کو نمبر مل جائیں گے تو یعنی کہ یہ سیدھا سیدھا سا ایک لوجک ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں اچھے نمبر لینے کے لیے ہی لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر پیسہ دے کر ایک اسٹڈی کر کے وہاں سے اچھے نمبر پرابت کرتے ہیں اب اس چیز کا گلت اپیو کیسے ہوا کہ یونیورسٹیوں کے جو خرچیں ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونیورسٹیوں کی بلڈنگ بہت آلیشان ہوتی ہے جتنی بھی پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں ان کا اسٹینڈر ہے جو وہ گورنمنٹ کی یونیورسٹیوں میں کافی اچھا ہوتا ہے اس کا ایک یہی ریجر ہے کہ ان کی فیس بھی موٹی ہوتی ہے لیکن جو ان کا خرچہ ہوتا ہے وہ آج کل جو اسٹوڈنٹ ہے وہاں پر پروپر نہیں پہت پاتے ہیں یا پھر مہنگی ایجوکیشن ہونے کی وجہ سے وہاں پر اسٹوڈنٹ نہیں جا پاتے ہیں اس لیے پرائیویٹ یونیورسٹیوں نے کیا کیا کہ سائیڈ میں ایک بزنس کیا جن لوگوں کو دو سے چار مہینے میں اگر ریکوائرمنٹ ہے کسی ڈوکومنٹ کی تو وہ ہم دے دیں گے لیکن اس کے لیے یونیورسٹیہ بہت چالاک ہے انہوں نے اسے سارے سسٹم کو ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹ تک نہ کر کے انہوں نے بیچ میں ایسے میڈییٹر بنا دیئے جو میڈییٹر آپ تک پہنچیں گے اسٹوڈنٹ کی جو بھی قیری ہے یا پھر جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ میڈییٹر کے جریعے ہی یونیورسٹی تک آئے گی جنہیں ہم کنسلٹنٹ بولتے ہیں دوستو بیسیکلی آپ مان لیجیے کہ آپ کو کوئی ڈوکومنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے تو ڈائریکٹ یونیورسٹی میں آپ کبھی بھی کول کر لیجیے یا پھر آپ یونیورسٹی ویجٹ کر لیجیے یونیورسٹی کبھی بھی آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی ایسی بات نہیں کرے گی وہ ترنت اور ترنت آپ کو یہی بات کہے گی ہم اس طریقے کا کام نہیں کرتے ہیں لیکن اگر اسی یونیورسٹی کے اگر کسی کنسلٹنٹ سے آپ ملتے ہیں تو کنسلٹنٹ بولتا ہے کہ جریعے آپ کو اسی یونیورسٹی کے وہ ڈگری دلا دے گا جو یونیورسٹی آپ کو ڈگری دینے کے لیے منع کر رہی ہے اسی سے آپ کو اسی طریقے کی ڈگری مل جائے گی اب یہ کھیل کیسے ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کافی بڑی ہوتی ہے اس میں بہت سارے کمرے ہوتے ہیں یعنی کی روم ہوتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو پروپر ریکورڈ مینٹین کیا جاتا ہے اسی طریقے سے کمرہ الگ سے تیار کر لیتے ہیں اور اس میں بھی ایک سسٹم یعنی کی جو کمپیوٹر ہے یا اس پرینٹر وغیرہ ہے وہ سارا سیٹ اپ وہاں کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو بیکڈیٹی ڈگریوں وہ لوگ دیتے ہیں اس کا ریکورڈ بھی وہ اس کمپیوٹر کے اندر ایک سیو کرتے رہتے ہیں ایک ڈاٹا تیار کرتے رہتے ہیں مان لیجیے کسی کنسلٹینٹ نے یا کسی جو میڈییٹر ہے انہوں نے جو بھی ایڈویشن لیا وہ یونیورسٹی کے پاس آیا اور یونیورسٹی نے ان کا سارا ڈیٹیل ایک مارک کارڈ پر چھاپ کر ان کو دے دیا اور اسے ریکورڈ کو انہوں نے اس کمپیوٹر میں رکھ لیا تو یعنی کی جب آپ جب جاتے ہو تو یونیورسٹی سب سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ کیا جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ لینے آئے ہو وہ ہمارے دوارہ دی ہوئے ہیں یا نہیں ہے اگر نہیں دی ہوئے ہیں تو آپ کو منع کر دیں گے یہ ڈگری فرجی ہے ہم نے جاری نہیں کی لیکن اس ڈگری اور مول ڈگری جو ان کی مین ڈگری ہوتی ہے جو ان کے ریگولر سٹوڈنٹ ہوتے ہیں اس ڈگری کے بیچ میں بھی کچھ نہ کچھ ایسا سسٹم ہوتا ہے تاکہ وہ اسے ایک کیورڈ کے اجزار جان کر یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ کونسا مارکارڈ ہے اور ہمارا جینون مارکارڈ کیسے ہیں جیسا کہ ہم نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو انرولمنٹ نمبر یوز کرتے ہیں اس میں کچھ ایسے ڈیجٹ اندر ڈال دیتے ہیں جس سے وہ یہ ساری چیزیں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا فرجی والا ہے یا پھر جینون والا ہے لیکن آپ لوگ اس چیز سے انبھگ رہتے ہیں آپ لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں وہ جیسے ہی اس مارکارڈ کو جو کہ آپ سے جب وہ آپ جب جا کر وہاں پر ڈوکومنٹ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اٹیج کرواتے ہیں تو ان کو دیکھ کے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا کس طریقے کا سٹوڈینٹ ہے اور اس کے بعد ان کا جو ڈوکومنٹس ہیں وہ تیار ہونے کے لیے اسی کمرے میں جائے گا جہاں پر وہ اسی طریقے کا ریکوڈ ہے وہ صرف یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمارے دوارہ دی ہوئی ہے یا پھر نہیں اور اگر دی ہوئی ہے تو وہ تمہارے کو پیسہ لے کے اور ترنت آپ کو جو آپ کو چاہیے یا جو آپ کو ڈوکومنٹ کی ریکوارمنٹ ہے وہ سارے ڈوکومنٹ آپ کو پروائیڈ کرا دیتے ہیں لیکن اس کا آپ کو کوئی ریکوڈ نہیں دیتے ہیں جیسے کہ اگر بات کریں اگر انہی کا جینون سٹوڈینٹ ہے جو ریگولر سٹوڈینٹ ہے اگر وہ ڈوکومنٹ لینا چاہتا ہے تو جریہ بینک کے پیسے جمع کرا سکتا ہے یا پھر اگر وہ پیسے جمع کرا سکتا ہے تو اس کی ایک اوریجنل رسید بھی اس کو ملتی ہے لیکن آپ کو وہ رسید یا پھر آپ بینک کے جریہ وہ پیسہ جمع نہیں کرا سکتے ہیں یہ بات بھی بلکل صحیح ہے کیونکہ ہمارے سے لگاتار جو اسٹوڈینٹ جو جو جوڑے ہوئے ہیں یا پھر جو لوگ ہم سے جاننا چاہتے ہیں ہمارے پاس کول کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں جانکاری میں آتی رہتی ہے یہ ساری جانکاری ہونے کے بعد ہم لوگ آپ کو یہ چیزیں بتاتے ہیں تو ایسا کوئی ریکورڈ نہ دینے کی عوض میں جب آپ وہاں سے کوئی ڈوکومنٹ لے کے آ جاتے ہیں تو آپ یہ پرو نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ جو ڈگری آپ لے کے آئے وہ یونیورسٹی نے آپ کو دی بھی ہے یا نہیں دی ہے رہی بات یونیورسٹی ڈائریکٹ کسی اسٹوڈینٹ سے ڈائریکٹ کوئی کمیونیوکیشن نہیں کرتی ہے اس طریقے کی ڈگری کے لیے اس لیے آپ یونیورسٹی پر ڈائریکٹ ایلیگیشن تو لگا ہی نہیں سکتے رہی بات میڈییٹر کی یونیورسٹی کو جب تک میڈییٹر کی ضرورت رہتی ہے یونیورسٹی ان کے ساتھ کام کرتی ہے اور جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے یا پھر میڈییٹر کی اس ڈگری کو یونیورسٹی منع کر دیتی ہے تو اس کے بعد میڈییٹر کے اوپر آپ اگر ایف آئی آر یا پھر کوئی درج کراتے ہیں تو میڈییٹر کے پاس بھی آپ کا کوئی ایسا ایوڈینس نہیں ہوتا آپ کے پاس جس سے آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ میڈییٹر نے ہمارا کام کر آیا تھا کیونکہ ساری جب جو باتیں ہیں یہ ساری موقع ہوتی ہے اس لیے ان دونوں کو پتا ہے کہ آپ ان کے خلاف کاروائی نہیں کر پاؤ گے اس لیے آپ کے سامنے دھڑلے سے کام کرتے ہیں اور آپ کو آسانی سے یہ ڈگرییاں بجار میں مل جاتی ہے دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس ویڈیو میں کہ وہ ریکوڈ کس طریقے سے رکھا جاتا ہے جب یونیورسٹی میں کوئی جانچ آتی ہے تو سب سے پہلے اس سیٹ اپ کو اٹھا کر وہاں سے گائب کر دیا جاتا ہے اگر یونیورسٹی کا وہ ریکوڈ بچ گیا تو ٹھیک ہے نہیں بچا تو ان کی ایک لسٹ بنتی ہے اور لسٹ بننے کے بعد وہ یو جی سی پر اپلوڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ سپریم کورٹ ہائی کورٹ جاتے رہتے ہیں ہونا کچھ ہوتا نہیں ہے اور آپ کا صرف سمیں خراب ہوتا ہے تو دوستو ہمارا اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو یہی سندیس ہے کہ آپ اگر اس طریقے کی کوئی ڈگری لے رہے ہیں یا پھر ایسا لینے کی سوچ رہے ہیں تو یہ دیماغ سے نکال دیں اور آپ بلکل جنون طریقے سے ڈگری کر لیں جو آپ کے بھویشی میں آگے کام آئے انیتہ دو چار سال پانچ سال بعد آپ کی وہ ڈگری ایک کاغج کا ٹکڑا ہونے والی ہے اور آپ اس میں آگے جا کر بہت سارے پریشان ہونے والے ہیں دوستو اگر آج کا ویڈیو اگر آپ کو